موسیقی آداب میں ہوں محمد رفی احمد پہلے خاص قبریں ملک اور بیرون ملک میں شان و شکوت کے ساتھ لہرہ آیا تیرنگا جو شکرش کے ساتھ منیا گیا چوہتر ماں یوم آزادی ریاست میں سیلائب کی صورتحال کا چیف میسٹرک ایسی آر نے لیا جوائزہ نشبی علاقوں کے عبام کو چوکس کرنے زلے کلیکٹرز کو ہدایت صدر جمہوریہ نائب صدر اور وزیراعظم نے سابق وزیراعظم واجپائی کو پیش کیا خراج اقیدت واجپائی کی سمادی پر مختلف خائدنین نے پیش کیا گلاہ اقیدت تیلنگا نامے کوویٹ نائنٹین کے مزید ایک ہزار ایک سو دو کیسیس درش گویشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار نو سو تیس افراد روبہ سہت اور وزیراعظم نے کہا ملک میں ببر شیروں کے تحفظ کے لیے شروع کیا جائے گا نیا پروجیکٹ گیر جنگلات میں شیروں کے تحفظ کے لیے خصوصی اقدامات اب خبری تفصیل سے وزیراعظم نردمودی نے کل یوم آزادی کے موقع پر اپنی تقریر میں ایشیای شیروں کے تحفظ کے لیے ایک پروجیکٹ کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ پروجیکٹ ٹائگر کی کامیابی کے بعد اب ان کی حکومت پروجیکٹ لائن شروع کرے گی وزیراعظم نے کہا کہ حالی عرصے میں ملک میں شیروں اور ببر شیروں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ ببر شیروں کے پروجیکٹ کے تحت جدید تحقیق کے ذریعے ان کے تحفظ کے لیے اقدامات کی ہو جائیں گے وزارت ماہولیات و جنگلات نے اس سال کے آوائل میں جاری کی گئی ایک ریپورٹ میں کہا تھا کہ گجرات کے گیر جنگلات میں ایشیای ببر شیروں کے آبادی میں انتیس فیصد اضافہ ہوا ہے اس ریپورٹ کے مطابق ببر شیروں کی تعداد دوہزار پندرہ میں پانسو تیس سے بڑھ کر دوہزار بیس میں چھس سو چوہتر ہو گئی ہیں جنگلوں کا بستار ہو رہا ہے اپنی بائو ڈائیبرسیٹی کے سمرکشن اور سمرکشن کے لیے بھارت پوری طرح سمید انسیل ہے ہم لوگوں نے سبھلتا پوروک پروڈیکٹ ٹائگر پروڈیکٹ ایلیفنٹ ہم نے سبھلتا پوروک آگے بڑھایا ہے ہماری یہاں ٹائگر کی آبادی بڑی ہے اب آنے والے دنوں میں ایشیٹک لائن پروڈیکٹ لائن کی شروعات ہو رہی ہے اور اس میں پروڈیکٹ لائن بھارتی شہروں کی رکشہ سرکشہ آوازہ انفرسکٹر اور بشیش کر کے ان کے لیے جو آوازہ کتاہ سپیشل پرکار کا ہیلت انفرسکٹر اس پر بھی کام کیا جائے گا اور پروڈیکٹ لائن پر بل دیا جائے گا ساتھ ہی ایک اور کام کو بھی ہم بڑھا بڑھا دینا چاہتے ہیں اور وہ ہے پروڈیکٹ لائن چلائے جائے گا ندیوں میں سمندر میں رہنے والی دونوں طرح کی لائن پر ہم فوکس کریں گے اس سے بائو ڈائیورسٹی کو بھی بل ملے گا اور روجگار کے اوسر بھی ملے گے یہ توریم کے آکرشن کا بھی کیندر ہوتا ہے تو آگے بٹنے والے ہیں وزیراعظم نردمودی نے یوم آزادی کے اپنی خطاب میں لڑکیوں کی شادی کے عمر کا تذکرہ کیا انہوں نے اشارہ دیا کہ حکومہ شادی کے لیے موجودہ خانی نیمر کو اٹھارہ سال سے بڑھانے کی تجویز پر غور کر رہی ہیں انہیں کہا کہ سلسلے میں کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو اس معاملے کی تفصیلی جائزے کے بعد اپنی ریپورٹ پیش کرے گی خواتین کی ترقی سے مطالعہ مرکزی وزارت نے جائزیٹلی کی خیادت میں دس رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے پچھلی مرتبہ 1978 میں مرکزی حکومت نے لڑکیوں کی شادی کے عمر اٹھارہ سال مقرر کی تھی کرونا کال میں قریب تیس ہزار کروڑ روپیے ان بہنوں کے خانتے میں جمع کر دیئے گئے ہیں مدرہ لون پچیس کروڑ کے قریب مدرہ لون دیئے گئے اس میں ستر پتیشت مدرہ لون لینے والی ہماری ماتائیں بہنے ہیں پردان منتری آواز یوجنا کے تحت جو خود کا گھر مل رہا ہے اس میں ادھیکٹم قریشتی بھی مہینہوں کے نام ہو رہی ہے میرے پیارے دیش سواسیوں گریب بہن بیٹیوں کی بہتر سواس کی بھی جنتا یہ سرکان لگاتار قدر ہی ہم نے جن او سو دی کیندر کے اندر ایک روپیے میں سینیٹری پیٹ پہنچانے کے لیے ایک بہت بڑا کام کیا چھے ہزار جن او سو دی کیندروں میں پچھلے کچھ تھوڑے سا سمائی میں قریب پانچ کروڑ سے زیادہ سینیٹری پیڑ ہماری ان قریب محلاؤں تک پہنچ چکے ہیں بیٹیوں میں وزیراعظم نرد مودی نے ہفتے کو یوم آزادی کے موقع پر اپنی تقریر میں نیشنل ڈیجیٹل ہیلتھ میشن کا اعلان کیا اس کے تحت ہر شہری کا ہیلتھ آئی ڈی بنایا جائے گا یہ دراصل ہر شہری کے میڈیکل ریکارڈ اور اس کے امراض کا ڈیجیٹل ریکارڈ ہوگا اس سلسلے میں حکومت مختلف تجاویز پر غور کر رہی ہے آیوشمان بھارت اسکیم کے تحت چندیگرڈ پڑڈوچیری اڈوما نکوبار کے بشمول چھ مرکز علاقوں میں آزمائشی بنیاد پر اس اسکیم پر عمل کیا جا رہا ہے اور اس میں تکنولوجی کا بھی بہت بڑا رول رہے گا آج سے نیشنل ڈیجیٹل ہیلتھ میشن نیشنل ڈیجیٹل ہیلتھ میشن اس کا بھی آرمب کیا جا رہا ہے بھارت کے ہلتھ سیکل میں یہ ایک نئی کرانتی لے آئے گا علاج میں آنے والی پریشانیاں کم کرنے کے لیے تکنولوجی کا بہت سویچاری طرف سے اپیو ہوگا پرتیک بھارتیہ کو ہلتھ آئیڈی دی جائے گی یہ ہلتھ آئیڈی پرتیک بھارتیہ کے سواس کھاتے کی طرح کام کرے گی آپ کے ہر ٹیسٹ ہر بیماری آپ کو کس ڈاکٹر کے پاس کونسی دوہ لی تھی ان کا کیا ڈائوڈنیزز تھا کب دی تھی آپ کی ریپورٹ کیا تھی یہ ساری جانکاری اس ایک ہلتھ آئیڈی میں آپ کو سماہیت کی جائے گی نسی سی کی تربیت اسکول کی سطح سے فراہم کی جاتی ہے عام طور پر اسے فوجی تربیت کا پہلا مرحلہ سمجھا جاتا ہے وزیراعظم نردبودی نے کالیوم آزادی کے موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ ان سی سی کو ملک کے ساحلی اور سرہدی ازلہ میں توسید دی جائے گی انہیں نے کہا کہ ایک سو تیرہ تر ساحلی اور سرہدی ازلہ سے ایک لاکھ کیڈیٹس کو تربیت فراہم کی جائے گی جن میں ایک تہائی لڑکیوں کی تعداد ہوگی ایک تہائی ہماری بیٹیاں ہو تو یہ بھی پریانت رہے گا بورڈر ایریہ کے کرڈیٹس کو سینہ پرسکشید کرے گی کوسٹل ایریہ کے جو کرڈیٹس ہیں ان کو نیوی کے لوگ پرسکشید کریں گے اور جہاں ایر بیس ہیں وہاں کے کرڈیٹس کو ایر فورس کی طرف سے تریڈنگ دی جائے گی سابق وزیراعظم اٹل بہاری واجپائی کو آج ان کی دوسری برسی کے موقع پر صدی جمہوریہ رامنات کووین نائب صدر ربنک این ایڈو وزیراعظم نرید موڈی وزیری دفاع رادناسنگ اور مختلف مرکزی وزرانی خراج اقیدت پیش کیا ان خائددین نے واجپائی کے سمادھی پر جا کر انہیں خراج پیش کیا واجپائی کے لے پالک بیٹی نمیتہ کول بھٹے چاریا اور نواسی نہاری کانی بھی خراج اقیدت پیش کیا اس موقع پر واجپائی کے خدمات کو یاد کیا گیا حکومت نے واجپائی کی یادگار سادھی و اٹل کو دیڑ ایکر کے ارازی پر دس کروڑ روپے کے خرصے تعمیر کیا ہے اس موقع پر خائددین نے ملکی ترقی پڑوسی ملک پاکستان کے ساتھ دوستی کے لیے کی گئے اقدامات اور اس کے پاکستانی صدر پرویز مشرف کے ساتھ چوٹی ملاقات کا ذکر کیا واجپائی جو ایک شاعر بھی تھے سولہ آگست دوہزار اٹھارہ کو چل بسے تھے تلنگانہ میں شدید بارش اور سیلاب جیسی صورتحال کے پیش نظر چیف منسٹر چندشکر راؤں نے اہدداروں کو چوکس رہنی کے ہدایت دی ہیں انہوں نے وزرات سے کہا کہ وزلہ میں ہی قیام کرے ہیں اور کلیکٹرس اور پولیس اہدداروں کے تعاون سے صورتحال پر نظر رکھیں ریاست بھر میں کئی مقامات پر مصرہ دھار بارش کی وجہ سے سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا ہے چیف منسٹر صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں انہوں نے وزرات چیف سیکریٹری سومش کمار ڈی جی پی مہندر ایڈیو اور دیگر اہدداروں کے ساتھ صورتحال کا جائزہ لیا انہوں نے ہیدرباد میں دو کنٹرل روم خائم کرنی کی ہدایت دی ہے کیسیہ نے کہا کہ کئی مقامات پر طالبوں کے لبریز ہو جانے کی وجہ سے شگاف پڑھنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا ہے انہوں نے اہدداروں سے کہا کہ انہوں نے شویل آخوں کے عوام کو چوکس کر دیں متحدہ ازلا برنگل اور کریم نگر میں کئی مقامات پر طالب لبریز ہو گئے ہیں چیف منسٹر نے ان دو ازلا میں مزید چوکسی برتنی کی ہدایت دی انہوں نے اہدداروں سے کہا کہ وہ سیلاب میں فسے ہوئے لوگوں کو بچانے کے لیے دو ہلی کارپٹر تیار رکھیں ہفتے کو جائشنکر بھپال پلی زلے میں ایک ہلی کارپٹر کے ذریعے پانی میں فسے بارہ کسانوں کو بچا لیا گیا اسی دران ریاستی سطح کا ایک کنٹرول روم خائم کیا گیا ہے چیف سیکریٹری سومش کمار نے کہا کہ کسی بھی مسئلے کی صورت میں اس کنٹرول روم سے صفر چار صفر دو تین چار پانچ صفر چھ دو چار پر ربط خائم کیا جا سکتا ہے انہوں نے اہدداروں سے کہا سومش کمار نے زلے کالیکٹر سے ٹیلی کانفرنس کے ذریعے صورت حل کا جائزہ لیا تیلنگانہ میں موسیلہ دہر بارش کا سلسلہ جاری ہے محکومی زراد کے اہدداروں کے اندازے کے مطابق تقریباً بیس ہزار اکر پر کھڑی فصلیں زیرہ آب آ گئی ہیں چھتیس منڈلوں پر بارش کا زیادہ اثر دکھائی دے رہا ہے ایک اندازے کے مطابق بارش سے پچاس ویسے سے زیادہ فصلوں کو نقصان پہنچا ہے خلیج بنگال میں ہوا کی کم دباؤ کے علاقے میں شدت پیدا ہو گئی ہے اس کے زیرے اثر تیلنگانہ میں آئندہ دو دن کے دوران شدید بارش کا امکان ہے محکومی مسلمیات نے کہا کہ شدید بارش اور سیلاپ سے سڑکوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے ریلوے حکام کو چوکس رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے ہوا کی کم دباؤ کے زیرے اثر ریاست میں گوشتہ تین دن سے موسیلہ دھار بارش ہو رہی ہے کل ریاست میں چار اشاریہ پانچ دو سنٹی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی خریف سیزن میں اب تک چونسٹ اشاریہ ایک سنٹی میٹر بارش ہوئی ہے جبکہ عام طور پر اس مدت کے دوران اٹھالیس اشاریہ آٹھ سنٹی میٹر بارش ہوتی ہے چند ازلا میں ریکارڈ بارش ہوئی محکومی مسلمیات نے کہا کہ جائشنکر بھپالپلی کریم نگر ملوگ ورنگل پیدہ پلی اور منچریہ آل ازلا میں بعض مخامت پر انتہائی شدید بارش ہو سکتی ہے تیلنگانہ میں گوشتہ چوبیس گھنٹہ کے دوران کوویڈ نائنٹین کے ایک ہزار ایک سو دو نئے معاملہ درش ہوئے ہیں ایک ہزار نو سو تیس افراد مرس سے روبے سہت ہوئے ہیں ریاست میں متاثرین کی جملہ تعداد اب اکیان نو ہزار تین سو ایک سٹھ تک ہو گئی ہے ان میں سے ارسٹھ ہزار ایک سو چھبیس روبے سہت ہو گئے ہیں کوویڈ کے فعال کیسز کی تعداد بائیس ہزار پانچ سو بیالیس ہے کوویڈ کی وجہ سے ہفتے کو نو افراد کی موت ہوئی اس کے ساتھ ہی مہلوکین کی تعداد چھ سو تیری او نو تک پہنچ گئی ہفتے کو دو سو چونتیس نئے کیسز جی ایچ ایم سی میں درج ہوئے کریم نگر میں ایک سو ایک رنگار ایڈی میں ایک کیسی میڈچل میں ملکوں میں کوویڈ نائنٹین کے روبے سہت ہونے والوں کی تعداد میں دن با دن اضافہ ہو رہا ہے ریکووری کی شرح اب ترہتر فیسر تک پہنچ گئی ہے ملکوں میں اب تک کوویڈ نائنٹین کے پچیس لاکھ چورینہ ہزار ایک سو بارہ افراد متاثر ہوئے ہیں ان میں سے اٹھارہ لاکھ بانسٹھ ہزار نو سو سہینتیس روبے سہت ہو گئے ہیں چھ لاکھ سی ہزار پانسو اکھتر افراد زیر ایلاج ہوئے ہیں اب تک پچاس ہزار ایک سو بارہ افراد فوت ہوئے ہیں بارہ ریاستوں مرکزی علاقوں میں ریکووری کی شرح ستر فیصد سے زیادہ ہے جبکہ بتیس ریاستوں اور مرکزی علاقوں میں یہ شرح پچاس فیصد ہے آندھرہ پردیش میں گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران کوویڈ نائنٹین کے مزید آٹھ ہزار سات سو بتیس کیسز درج ہوئے ہیں آخر میں قبروں کا خلاصہ ایک بار پھر ملک اور بیرن ملک میں شان و شکوت کے ساتھ لہرہ آیا تیرنگا جو شکرش کے ساتھ منیا گیا چوہتر ماں یوم آزادی ریاست میں سائل ایپ کی صورتحال کا چیف میسٹر کیسی آر نے لیا جوائزہ نشبی علاقوں کے عبام کو چوکس کرنے زلے کلیکٹرز کو ہدایت صدر جمہوریہ نائب صدر اور وزیراعظم نے سابق وزیراعظم واجپائی کو پیش کیا خراج اقیدت واجپائی کی سمادھی پر مختلف خائدنین نے پیش کیے گلاہ اقیدت تیرنگا نامے کوویڈ نائنٹین کے مزید ایک ہزار ایک سو دو کیسز درج گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار نو سو تیس اپراد روبہ سہت اور وزیراعظم نے کہا ملک میں ببر شیروں کے تحفظ کے لیے شروع کیا جائے گا نیا پروجیکٹ گیر جنگلات میں شیروں کے تحفظ کے لیے خصوصی اقدامات